اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج کی ہماری سپیشل ریسپی ہے چنی کی دال کا حلوہ اور آج یہ ریسپی بنانے والی ہے ہماری دادے تو بس ہم کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چنی کی دال کو پوری نائٹ سو کر کے رکھا تھا اور بس اس کے بعد ہم نے دال کو لیا سل پہ رکھا اور اس کو ہم نے پیس دیا اور پیسنے کی ذمہ داری آئی میرے اوپر پہ کوئے بات نہیں اور بس پیسنے پیسنے دال ہماری پوری طریقے سے باریک ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو ایک دوسرے بطن میں نکال لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک لیپتی لی اس میں ڈالا ہم نے ساری پیسی ہوئی دال کو اور اس میں ہم نے دو تین چمہ ڈالے دیشی کی گئے اور ہم اس کو چلاتے رہیں گے پاس سے دس منٹ تک جب تک ہمارا دال پوری طریقے سے الگ الگ نہ ہو جائے اور دیکھئے اب ہماری دال الگ الگ ہو چکی ہے اور اب اس میں ڈالنے کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا کلو چینی اور کچھ ہم نے اس میں ڈرائی فروٹس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے دیشی کی اور بس ہم نے ایک بیونر لیا اس میں ڈالا ہم نے پانی اور ڈالی ہم نے اپنی چینی اور چینی کو ہمیں چلاتے رہنا ہے جب تک وہ تھوڑی گاڑی گاڑی چارٹنی نہ بن جائے اب اس میں ہمیں تھوڑا پانی اور کم لگا تو ہم نے اس میں اور پانی ایڈ کر دیا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہے چھوٹی لائچی اور اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور چلاتے چلاتے ہم نے اس میں ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنے ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو بس اب اس میں دیکھئے اوبال آنے لگا ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے گھی اب گھی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو چلاتے رہے اب یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا ہو گیا تو بس ٹائم آ گیا تھا اس میں ساری ڈال کو ڈالنے کا اور ہم نے اس میں ڈال ڈال دی اور ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس کو اور چلائیں گے چلاتے چلاتے ہمیں اس کا ایک گاڑا سا مکسٹر تیار کر لینا ہے اور دیکھئے یہ پوری اچھے سے مکس ہو گیا ہے گھی اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اور بس اب ہم اس کو ملاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اور لیکن اس کو چلاتے چلاتے میرا تو ہاتھی دک گیا کیونکہ یہ چلاتے چلاتے تھوڑا سا ٹائٹ ہونے والا ہے اور بس اب ہم اسے چلاتے رہنا ہے چلاتے رہیں چلاتے رہیں اور اب یہ تھوڑا تھوڑا سا گاڑا ہونے لگائے دیکھو اب یہ کتنا زیادہ گاڑا ہو گیا اب بس اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر بعد ہم اس کو نکالنے والے ہیں نکالنے سے پہلے ہم نے ایک لی ہے ٹرے اور اس پہ ہم نے گھی لگا لیا تاکہ ہمارا حلوہ کٹنے میں آسانی سے کٹ جائے اور ہم نے اس پہ پورے حلوے کو اچھے سے پھیلا لیا ہے تاکہ یہ آرام سے چھنڈا ہو جائے اور ہم اس کو اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ٹرے پہ پھیلا لیا ہے اور ہم نے ایک لی نائف اس کی ہلپ سے ہم اس کو کٹ کریں گے تاکہ جب ہم اس کے پیس الگ الگ کریں تو وہ بہت آسانی سے ہو جائیں اور پہلے ہم نے اس کو لائن لائن سے کٹ لیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی کٹ کر لیے تاکہ ہمارے فریش حلوے کے پیس جلدی جلدی سے الگ ہو جائیں اب دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے باتوں بھی باتوں میں سارے پیسز تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد سارے پیسز کو ہمیں الگ کر لیں گے اور دیکھیں بس دیکھتے ہی دیکھتے ہماری چنے کی ڈال کا گرمہ گرم کتلی والا حلوہ ایک دم تیار ہے کھانے کے لیے اور بس دیکھ اس بات کی آپ اس ریسی پی کو جلدی سے ٹرائے کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسے لگی جب تک کے لیے با بائی